ہمارے یہاں جو بیدتیں ان دس دنوں میں ہم کو عام طور سے ملتی ہیں وہ زیادہ تر قربانی سے جڑی ہوئی ہیں مثال کے طرح پر ایک چیز ہے کہ قربانی کے جب جانور لیتے ہیں تو جانور کے بارے میں یہ تصور کرنا کہ اگر کسی جانور پر اللہ لکھا ہے یا محمد لکھا ہے تو اس کی قربانی زیادہ افضل ہے یہ بترین بیدت ہے ایسا کچھ بھی نہیں قرآن و حدیث میں کہ اللہ محمد لکھا ہے بیدت نہیں ثابت ہوتی کہ اس جانور کی آپ قربانی کریں گے تو زیادہ سواں ملے اس لئے اس بیدت کو ختم کرنا چاہیے ایسے جانور کو تو خریدنا ہی نہیں چاہیے بہت سارے لوگ بے خوب مناتے ہیں آپ کو خود سے لکھ کے لئے آئیں گے اور آپ جا کے اٹھا کے لائیں گے بڑے بڑا دام دے کے میں دیونار پر کیا تھا ایک سال اسے شور ہوا کہ وہ بکرا ہے کئی لاکیاں مل رہا ہے اس پہ اللہ لکھا ہوا میں بھی گیا دیکھنے کے لئے تو اس کو کاجو بادام اور پتہ نہیں کیا کیا رکھا ہوا کھانے کے لئے انسان کو کھانا نصیر نہیں ہوتا اس کو گدے پر کھڑا کیا ہوتا کاجو بادام رکھا ہوتا کتنا بڑا بے اوقوف آدم ہوگا جس میں اس بکر کو خرید ہے اللو بنا کے چلا گیا وہ ٹھک کے چلا گیا وہ مسلمان ارے یہ لوگ مسلمان بھی نہیں ہوتے ہوں گے کتنا ہستے ہوں گے تمہاری بے اوقوف ہے کہ کیسی قوم ہے کیسے ان کو اللو بنا دو کسی بھی طریقے سے تو ہمیں بے اوقوف نہیں بننا چاہیے یہ بیدات و خرافات کر کے ہم خود بدنام ہو رہے ہیں پوری قوم کو بدنام کر رہے ہیں اسلام کو بدنام کر رہے ہیں اس لئے ہمیں یہ سب نہیں کرنا چاہیے ایسے ہی فائدہ من اسلامک ویڈیوز دیکھنے اور منحج سلف پر کتاب و سنت کی تعلیمات کو عام کرنے میں ہمارا تعاون کریں تاکہ آپ کے لئے ذریعہ نجات جنت کے حصول کا سبب ساتھ ہی مال میں برکت و اضافے کا ذریعہ بھی بنے شکریہ